سر اب جو میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں this is something really important to understand کیونکہ کافی کافی جو ہے کیا کہتے ہیں professionals بھی student تو ہیں باقی professionals بھی اس چیز میں confuse ہو جاتے ہیں سر ہم نے ابھی تک اس 10 کے حوالے سے ہم نے دیکھا سر post reporting date event کیا ہوتا ہے adjusting or non adjusting event کیا ہوتا ہے اس کی examples کی data کی بھی example کی inventory کی بھی example کی ہم نے market based assets کی بھی example کی تو الحمدللہ I am sure now آپ کے پاس جو بھی case آ جاتا ہے based on the merit and wisdom of that scenario you would be able to identify any post reporting date event is adjusting or non adjusting now comes the most awaited area now comes the most awaited area کہ سر آپ جو ہے treatment کیا کریں گے accounting treatment کیا کریں گے آپ adjusting or non adjusting کے ساتھ کریں گے کیا آپ کا جو جو ہے scenario ہوگا adjusting or non adjusting event کو لے کے وہ کس طریقے کا ہوگا from accounting perspective تو سر دیکھیں یاد رکھیں the point you identify any event as adjusting event تو آپ نے فوراں relevant standard میں جانا ہے سر یاد رکھیں IS10 آپ کو صرف یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی event کی condition reporting date پر ہو تو اسے کیا بولنا ہے نہیں ہو تو کیا بولنا ہے وہ جو event ہوگا سر وہ تو دوسرے standard سے ہو سکتا ہے وہ event inventory کا ہو تو IS2 apply ہو رہا ہوگا وہ event PPE کا ہو تو IS16 apply ہوگا وہ event investment property کا ہو تو IS40 apply ہوگا وہ event intangible کا ہو تو IS38 apply ہوگا وہ event income tax کا ہو تو IS12 apply ہوگا تو I hope سر آپ کو یہ چیز clear ہے کہ سر IS10 صرف یہ بتاتا ہے کہ condition ہو تو adjusting بولنا condition نہیں ہو تو non adjusting بولنا اس کے ساتھ کرنا کیا ہے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے سر وہ تو relevant standard بتائے گا نا تو سر یاد رکھو whenever you identify any event is adjusting تو سر آپ نے فوراں relevant standard میں جانا ہے اور relevant standard آپ کو تین باتیں بولے گا یا تو وہ بولے گا یا تو وہ بولے گا کہ سر آپ اس adjusting event کو record کر لو یا تو وہ بولے گا کہ آپ اس adjusting event کو disclose کرو یا تو وہ بولے گا کہ آپ کچھ بھی نہ کرو صحیح ہے I hope سر آپ کو clear جیسے ابھی آپ کو یاد ہے میں نے launch of product by competitor کی بات کی تو اس میں میں نے آپ کو جو ہے تین cases دیئے تھے اگر آپ recall کریں تو اس میں میں نے آپ کو یہ تین cases دیئے تھے میں نے آپ کو کیا بولا تھا کہ سر یہ جو تینوں کے تینوں cases ہیں یہ adjusting event ہیں مگر چونکہ وہ inventory سے relate کرتے ہیں تو آپ فوراں IS2 میں گئے IS2 بولتا ہے inventory کو آپ نے lower of cost and nrv پر major کرنا ہے تو سر یہ جو پہلا والا case تھا جس میں آپ کی cost تھی 100 nrv تھی 120 reporting date پر سر launch کی وجہ سے آپ کی nrv 110 ہو گئی تو سر یہ adjusting تو ہے مگر IS2 بولتا ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا reason being کہ آپ already 100 پر ہو مانتے ہیں کہ 120 سے nrv 110 بھی ہے بھر آپ تو already 100 روپے پر value کر رہے ہو کیونکہ آپ کی cost 100 ہے b میں بھی یہ adjusting event تھا but you didn't do anything with this reason being کہ آپ already جو ہے 100 پر value کر رہے تھے ہاں case 3 میں آپ نے بولا کہ 20 روپے کا loss book کرو case 3 میں آپ نے بولا کہ دیکھو آپ value کر رہے ہو 100 پر جبکہ nrv اب ہو گئی ہے 80 پر تو سر آپ نے پھر جو ہے loss book کیا 20 کا میں امید کرتا ہوں سر آپ کو clarity اجھے سر اگر تو اگر تو اگر تو non adjusting event ہوگا پھر کیا کریں گے سر اگر تو non adjusting event ہے تو آپ نے disclose کرنا ہے صرف اور disclose کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر تو سر وہ event immaterial ہے میں امید کرتا ہوں سر آپ کو clarity ہے کہ سر adjusting event اگر ہوگا تو nucleus لقی welche جانے کی تین باتیں ریچارد کرنے کی تین باتیں بھولے گا ریکارڈ کر لو disclose کرلو یا کچھ بھی نہ کرو یا پھر ہوگا non adjusting event اگر non adjusting event ہوگا تو آپ نے صرف اسے disclose کرنا ہے disclose کرنے کا مطلب یہ ہے ون لائنر اپنے نوٹس میں بتا دیں اور وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تو سر آپ کا ایونٹ ایم مٹیرئر میں امید کرتا ہوں سر آپ کو اب اکاؤنٹنگ پریٹمنٹ کے حوالے سے بھی کلیریٹی ہوگی